اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو آرینڈ شورٹس آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاز پر مختلف آفیسر اور مختلف لوگ کیا ڈیوٹیز کرتے ہیں تو آئیے ملتے ہیں ہمارے سیکنڈ آفیسر راکیش کمار سے اچھا راکیش کی ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی چند اک سال پہلے بٹ آئی ہیڈ تو پرائیویٹ اٹ بگوز کچھ ایشوز تھے کچھ ایسی وائلیشنز تھی جن کو کے ویڈیو میں سے ریموف کرنا ضروری تھا لیکن اس ویڈیو کی سب سے مزیدار چیز اور سب سے ہائلائٹ یہ تھی کہ اس ویڈیو کے بلوپرز بہت زمدست تھے آج میں چاہتا ہی ہوں کہ ہم آپ کو اوریجنل ویڈیو سے پہلے اس کے بلوپرز رکھاؤں اور یقین مانی آپ کو مزہ بڑھائے گا سو لیٹس سٹارٹ جب میں سی میں ہوتا ہوں جب جہاز سی میں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے جب جہاز سی میں ہوتی ہے تو میرا واش بریج پہ راتا ہے در جو مانی پیور ہیڈ سنی تاہیز بھی چراؤں یہ ہمارا جیم درست سٹیسن ہے کون ایک مند دہتے ہیں کون اس کی طرح انشارہ تو کر دے وہ کبھی ٹکارے ہمار رہا کبھی سانس لے رہا ہے ہمارا سی ہمارا سی گوڈ بای گوڈ بای گوڈ بای وہ صحیح ہے اس کو دیکھ لائے اس کی ٹارنگ اس کی مجھے بتا تھے اس نے ہاتھ کی ہلا ہے میں اس نے کپرا نہیں ہلایا ٹھیک گو چلے بولے نہیں سب وہ بولا تھے جی سب لے یہ میرے پارٹ واش کے پین میں واش میرے پارٹ میرے پارٹ میرے پارٹ میرے پارٹ میرے پارٹ میرے پارٹ راکیش کیا ہے آپ اور سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوز تو کروائیے very nice اچھا اب آپ یہ بھی بتاتے چلیے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمیں کیا کیا بتائیں گے what is all that you are going to tell us today کیا آپ جاننا چاہتے ہیں میں سب کیا کرتا ہوں and میری responsibility کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں so let's start راکیش بھئیہ آپ ہمیں اپنی واشیز کے بارے میں بتائیں گے آپ جو بریج کے اوپر واشیز کرتے ہیں چار گھنٹے اور چار گھنٹے یعنی آٹھ گھنٹے ایک دن میں اور اس کے بعد جب جہاز پورٹ کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کارگو کنٹرول روم میں واشیز کرتے ہیں چیف آفیسر کے ساتھ what are you going to tell us about all of those ریلی آٹھ گھنٹے واش کرتا ہوں چاہے سیپ سی میں ہو چاہے پورٹ میں ہو جب سیپ سی میں ہوتی ہے تو میرا واش بریج میں راتا ہے جب سیپ پورٹ میں راتی ہے تو میرا واش کارگو کنٹرول روم میں راتا ہے جب میں واش پہ آتا ہوں اسیو سے ٹیک آبر کرتا ہوں پھر باہر آکے ٹرافک دیکھتا ہوں پھر ایک دیس پہ پوزیشن پلوٹ کرتا ہوں پھر اڈار میں کوئی ٹرافک ہے کی دیکھتا ہوں پھر اپر جیم ڈیسر پہ ویدر وارننگز ہمارا چیک کرتا ہوں اس کو پلوٹ کرتا ہوں اس پوس میں ویدر وارننگز دیکھتا ہوں جب میں آتا ہوں انجین رپیم چیک کرتا ہوں رکیش ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک آفیسر کو جہاز کے اوپر آٹھ گھنٹے واشز کے علاوہ کم از کم دو سے لے کے چار گھنٹے تک ڈیورک بھی کرنا پڑتا ہے اٹھ لیسٹ ٹو آرز ڈیلی آپ ہم اپنے ڈیورک کے بانے میں بتائیں گے کہ جب آپ بریچ پہ نہیں ہوتے اور کارگو کنٹرول روم میں نہیں ہوتے تو تب آپ کیا کرتے ہیں رکیش ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جہاز کا سیکنڈ آفیسر جہاز کا میڈیکل آفیسر بھی ہوتا ہے یعنی کہ کوئی اگر بیمار ہو تو پہلے وہ جہاز کے میڈیکل آفیسر یعنی کہ سیکنڈ آفیسر کے پاس آتا ہے تو آپ اپنی ان ریسپونسیبیلیٹیز کے بارے میں کیا چیز شیئر کرنا چاہیں گے جہاز کا میڈیکل آفیسر ہوں جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے میرے پاس آتا ہے ہلو کھا ہو راکیش کھا ہالوانی آج تاویت ٹھیک ڈن لاغ تنی آوہ تنی چیک کر اب بی پی آر ہاں سر میں آ رہا ہوں ٹیمپریچر ہوا اوکے سر اوکے سر میں آ رہا ہوں دو منٹ میں راکیش آپ نے ہمیں اپنی واش کیپنگ کے بارے میں بتایا اور آپ نے بتایا ہے کہ آپ بریچ پہ بھی واشز رکھتے ہیں اور کارکو کنٹرول روم میں بھی واشز رکھتے ہیں ہاو امپورٹنٹ ایٹ ایس ٹو رن دے شپ سموثلی جب ہم واش کر رہے ہوتے ہیں تو شپ کا پورے جیمہداری ہمارے اوپر ہوتی ہے واش کیپنگ کرنا ریسپونسیبیلٹی کا کام ہے سیفلی نیوگیٹ کرنا ہے اور ٹرافیک ڈینجرز ایریا سے کلیر رکھنا ہے اگر کسی چیز کی ڈاؤٹ ہوتی ہے تو میں کپٹن کو کال کر لیتا ہوں راکیش جہاز کے سیکنڈ آفیسز میں سے ایک آفیسر ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ جیم ڈی آسیس آفیسر ہوتا ہے یعنی کہ ڈیسٹری سیفٹی سیکیورٹی ان سب کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان سب سسٹمز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو آر یو دل جی ایم ڈی ایس 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 اسٹیشن ہے آپ پرام دو ادار ایکوپمنٹ جو تھڈاپس ایس نے پیچھلی ویڈیو بتا چکا ہے ہمارے سپ پر ایم ایم آرس ایس ایس ریڈیو ٹیلی فونی ایم آب چب دی ایس ای ایس ایس اسٹیشن بھی ہے اس کے اوپر جو بھی میسیز پر چاہلے ہیں اس کو مانیٹر کرنا اور ریپلائی کرنا ریکیش یہ سوال میرے سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے یہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ جہاز کی ہیڈنگ کیسے مینٹین کرتے ہیں آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جہاز صحیح سمت میں صحیح ڈیریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا آپ کے پاس کون سا ایسا ایکپپنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہ مدد دیتا ہے کہ آپ صحیح سمت کا تائین کر سکیں باری سیپ پہ دو جائرہ کمپس ہے اس کا کنٹرولر یہاں پہ دیا ور آتا ہے اور اس کا ریپیٹرز جو ہے باہر ہے یہ اوہ ایکپپنٹ ہے جسے ہم جہاز کی ہیڈنگ مینٹین کرتے ہیں اس پہ واش رکھنا ہماری جیمہ داری ہے سویو سی واش کیپنگ is full of responsibility آپ کی جواب کا کون سا حصہ ایسا ہے جو کہ آپ کو یا تو سب سے بورنگ لگتا ہے اور یا سب سے برا لگتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے یہ نہیں میں نے کرنا جو مرضی کروالو یہ نہیں کروں گا سب سے خراب کام مجھے لگتا ہے سیپٹی سیکورٹی، پیپر ورکس، پورٹ پیپرز، ڈاکومنٹیشن کیونکہ اس میں سب کا سی ڈی سی نمبر، پاسپورٹ نمبر سب چیک کرنا پڑتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے، چھوٹی سی مشٹیک ہو جاتی ہے دوبارہ کرنا پڑتا ہے راکیش کوئی نہ کوئی جہاز پہ ٹائم ایسا ضرور آتا ہے کہ جب آپ سٹریسٹ فیل کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے پاس خالی وٹس ہے بہت جس کو آپ چلا رہے ہیں آپ کے پاس زیادہ لائف کمیونکیشنز ہوتی نہیں ہے اور ٹائم کمز کہ آپ کو عجیب صاف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت ان اینی کیس آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا کام تو ضرور کرنا پڑتا ہے جہاز پہ رہتے ہوئے جس سے آپ اپنے آپ کو فریش رکھ سکیں فر ایکسامپل میں اپنے فری ٹائم میں انٹرنیٹ ڈیوز کرتا ہوں گھر بات کرتا ہوں اور مووی دیکھتا ہوں مین ٹائم اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرا سٹوڈیو کیسا ہے اور میں کونسا ایکپپنٹ یوز کرتا ہوں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور بلائک ہولز کے بارے میں ویڈیو لنک ہوگی یہاں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعووں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ